دعا کریں لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدی رنبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم روف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے یعنی دور کرتا ہے اسلامی تعلیمات میں غریبوں کو کھانا کھلانا غریب بچیوں کی شادیاں کرنا یا اس کے علاوہ مختلف واقعات کی صورت میں حادثات کی صورت میں زلزلوں کے مواقع پر سیلاب کے مواقع پر غریبوں کی مدد کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر شریعت متہارہ نے بہت زیادہ فضائل کو بیان فرمایا ہے احساس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اسپیشلی کئی ایسی فیملیز ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں بلکہ ایسے افراد ہیں جو ہماری مدد کے مستحق بھی ہیں اور ہماری مدد کے منتظر بھی ہیں اور میں چونکہ خود اس ٹیم کا حصہ رہا ہوں احساس کے حوالے سے مختلف کاموں میں شانگل رہا ہوں تو میں ذاتی طور پر اس بات کو جانتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں یا ان لوگوں تک اپنی مالی مدد کو پہنچا سکتے ہیں جن کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اور ان تک پہنچنے کا آپ کے پاس کوئی ظاہری ذریعہ نہیں ہے قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں تو جہاں پر قرآن نے زکاة کے مسارف کو بیان فرمایا تو اس میں پہلا مسرف یعنی جنہیں زکاة دی جا سکتی ہے وہ کون کون لوگ ہیں پہلے نمبر پر فرمایا اِنَّمَسْ صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ صَدَقَاتْ فُقَرَا کے لیے ہیں یعنی پہلا جو مسرف ذکر کیا گیا کہ آپ اپنے صدقات فقارہ کو دیجئے نبی کریم علیہی افضل السلاتی و تسلیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو جو چیز وہ صدقہ دیتا ہے وہ صدقہ زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ میں چھوٹا تھا تو نے مجھے بڑا کر دیا وہ صدقہ یہ کہتا ہے کہ میں کم تھا تو نے مجھے زیادہ کر دیا وہ صدقہ یہ کہتا ہے کہ کن تحارسی تو میرا محافظ تھا یعنی عمومی طور پر ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں لیکن وہ صدقہ یہ کہتا ہے کہ فلان سر تو حارسک اب میں تیرا محافظ ہو گیا ہوں یعنی گویا کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو گویا کہ وہ صدقہ آپ کی حفاظت کرتا ہے آپ کی فیملی کی حفاظت کرتا ہے اس لیے اگر اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے تو ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور یہاں پر زمنن میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ احساس جن جن پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے ان میں غریبوں کو کھانا کھلانا تو ہے اور سفید پوشٹ جو غریب ہیں جن کی عزت نفس ہوتی ہے اور ان کی عزت نفس کی کا خیال رکھتے ہوئے انہیں کھانا کھلانا یہ تو ہے اس کے ساتھ سالانہ بنیادوں پر اجتماعی شادیاں بھی ہوتی ہیں آپ سوچئے ان ماں باپ کے بارے میں کہ جن کے سر پر ان کی بچیاں صرف بچی نہیں بلکہ بعض اوقات ایک ایک گھر میں پانچ پانچ بچیاں ایک ساتھ جوان ہو جاتی ہیں وہ جوان ہو گئے اب ہمارے معاشرے کے یہ ایک بڑا علمیاں ہے کہ غریب کے گھر سے تو شادی کرتے نہیں اور جو غریب ہے بچارہ مشکل سے اگر وہاں پر رشتہ آ بھی جاتا ہے تو ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم جہیز کہاں سے ارنج کریں گے ہم مہمانوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے ہم شادی کی جو ہماری اپنی بنائی ہوئی کچھ ضروریات ہیں ان کو کیسے پورا کریں گے تو اس کے لیے بھی احساس کام کر رہا ہے یہ بھی ویلفیر کا ہی ایک حصہ ہے کہ غریب بچیوں کی شادیاں کروائی جائیں تو آپ غریب بچیوں کی شادی کے حوالے سے بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں یوں کہہ لیجئے کہ اس ویلفیر کے عظیم کام کا آپ حصہ بن کر دنیا اور آخرت میں ثواب حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا پروجیٹ ہے جس پر الحمدللہ رب العالمین بہت ہی اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے کہ مختلف مقامات پر ہینڈ پم لگوانا اور اس کے ذریعے جہاں جہاں پر پانی نہیں ہے آپ جو باہر پاکستان سے باہر بالخصوص یورپین ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں یوکے میں کینیڈا میں امریکہ میں ہالینڈ میں آسٹیلیا میں اور دیگر ممالک میں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں تھر کے علاقوں میں ایسے گوٹ بھی ہیں کہ جہاں پر ہماری بہنیں کئی کئی میل سفر کر کے پانی بھر کے اپنے سروں پر اٹھا کر لاتی ہیں اور وہ بھی بس اتنا ہوتا ہے کہ جس سے روز مرہ کی ضروریات بڑی مشکل سے پونی ہوں اور اس میں بھی صاف پانی نہیں مل پاتا تو وہاں پر بڑا احتمام خواجہ غریب نواز ویفیر ٹرسٹ اور احساس کے تحت کیا گیا ہے کہ بقاعدہ مختلف مقامات پر ہینڈ پمز لگوائے جا رہے ہیں اسی طرح پانی صاف کرنے کا پورا ایک سیٹ اپ لگوائے جا رہا ہے تو اس حوالے سے بھی جو آپ مدد کر سکیں میری یہ آپ سے گزارش ہے اور اپیل ہے کہ آپ مدد کریں اور آپ سننے والوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو خود نہیں کر سکتے لیکن وہ کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہیں وہ کہہ سکتے ہیں یہ یاد رکھئے کہ اگر آپ کے کہنے پر یا آپ کے ترغیب دلانے پر یا آپ کے موٹیویٹ کرنے پر کوئی اس عمل کے لیے آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی ثواب اطا فرماتا ہے اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے بھی ثواب اطا فرماتا ہے میں یہاں پر ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے زمینوں کو پیدا فرمایا تو زمین اپنے جسامت کی وجہ سے حرکت کرنے لگی تو اللہ تعالی نے زمینوں پر پہاڑوں کو رکھ دیا جس کی وجہ سے زمین ساکن ہو گئی فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یا رب کیا تیری مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ بھی طاقتور کوئی چیز ہے جس نے زمین کی حرکت کو روک دیا تو اللہ تعالی فرماتا ہے نعم جی ہاں الحدید میری مخلوق میں جو چیز پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے وہ لوہا ہے فرشتوں نے عرض کی حل من خلقی کا شیعن اشد من الحدید کیا تیری مخلوق میں لوہے سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز ہے فرمایا نعم النار میری مخلوق میں اس سے زیادہ طاقتور جو چیز ہے وہ آگ ہے فرشتوں نے عرض کی حل من خلقی کا شیعن اشد من النار کیا تیری مخلوق میں آگ سے زیادہ بھی طاقتور کوئی چیز ہے فرمایا نعم الماء آگ سے زیادہ طاقتور چیز پانی ہے فرمایا حل من خلقی کا شیعن اشد من النار کیا تیری مخلوق میں پانی سے زیادہ بھی شدید کوئی چیز ہے فرمایا نعم ابن آدم یتصدقو بیمینہ ویخفیہا انشمالہ فہوا اشد فرمایا کہ ہاں ابن آدم اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور اس کے الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا چھپا کر صدقہ دیتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اس صدقے کی طاقت ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے تو جو آپ صدقات دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان صدقات کی وجہ سے آپ کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی پریشانیاں حل ہو رہی ہوتی ہیں آنے والی مصیبتیں اور بلائیں ٹل رہی ہوتی ہیں بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی قہت آیا اس کے پاس صرف ایک لقمہ تھا وہ لقمہ اپنے موں میں رکھنے لگی تو کسی فقیر نے صدا لگائی تو اس نے وہ لقمہ اس فقیر کو دے دیا پھر وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے گئی اور لکڑیاں چن رہی تھی اسی اثناء میں ایک بھیڑیے نے اس کے بچے پر حملہ کر دیا اور اسے دبوچ لیا اس نے جب اس طرف وہ متوجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس بھیڑیے نے اس بچے کو چھوڑ دیا اور غیب سے آواز آئی کہ تم نے اللہ کے لیے اپنا لقمہ صدقہ کیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کو بھیڑیے کا لقمہ بننے سے محفوظ فرما دیا تو یہ ہمارے لیے ایک ترغیب کی بات ہے کہ جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے تو ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہوتے در حقیقت ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے مال کو اپنے راستے میں اپنی راہ میں قبول فرما لیا لہذا میں اختتاما پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ غریب بچیوں کی شادی کے حوالے سے ہینڈ پم کے حوالے سے مہانہ بنیادوں پر غربہ کو کھانا کھلانے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن پر وقتاً فوقتاً عمل ہوتا رہتا ہے آپ احساس کے ساتھ تعاون کیجئے اور لوگوں کا بلکہ احساس کیجئے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے گا کیونکہ جو آپ خرج کر رہے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہا وہ باقی رہ رہا ہے اور بارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کے دیگر اموال میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت شریعت و سنت اور احکام شرعیہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کا احساس اپنے دلوں میں بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جیل امین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ